سرکار کا فیصلہ نوراتر میں صرف تین ہی دن آدھی رات تک بجا سکیں گے لاؤڈ سپیکر مہاراتر کے سیم ایک رات شندے اور ڈپٹیس سیم دیویدر فرنویس نے کافی چرچہ کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے کہ نوراتر کے سمعے میں صرف تین دن ہی آدھی رات تک لاؤڈ سپیکر بجانے کی چھوٹ ہے یہ دن ایک تین اور چار اکٹوبر ہے نوراتر کے دوہر کا جشن شروع ہو چکا ہے ساری تیاریاں کر دی گئی ہے لوگوں میں خاص افصا ہے اس لیچ مہاراتر سرکار نے نوراتر کے سمعے میں آدھی رات لاؤڈ سپیکر بجانے کی چھوٹ دی رہی ہے حالکہ یہ چھوٹ صرف ایک تین اور چار اکٹوبر تک کے لیے ہے راجعہ کی مخمدری اکنات شندے اور مخمدری دیویدر فرنویس نے آپس میں ویچار بھی مرش کرنے کے بعد یہ فیصلہ لیا ہے ایک بیان میں کہا گیا کہ اس ورش نوراتری پرف کو افصا کے ساتھ منانے کے مندے نصر ممبئی میں ایک تین اور چار اکٹوبر کو لاؤڈ سپیکر آدھی رات بارہ بجے تک بچانے کی عنومتی جنتہ کو دی جارہی ہے معلوم ہو کہ اس سے پہلے ریپٹی سیم فرنویس نے دو کے بچائے تین دن رات کے بارہ بجے تک لاؤڈ سپیکروں کو بجائے جانے کے سپارش کی تھی پریابرینے جلوائی پریورتنوی بھاگ کے دھونی پردوشن سنسودی تنیم 2017 کے تحت سمبند زلادھیکاریوں کو سال میں کل پندر نردھاریت دنوں میں صبح چھ بجے سے دوپہر بارہ بجے تک لاؤڈ سپیکروں کے پریوگ میں چھوٹ کی گھوشنا کرنے کا آج کار دیا گیا ہے سمبند زلادھیکاریوں کے لیے تیرہ دن نردھاریت کیے جاتے ہیں ساتھی زلے میں آستانی پرشتیوں کے حساب سے دو اور اترکت دن چھوٹ کے لیے آرچت ہے معلوم ہو کہ اس سے پہلے مہراز روی دھانسوا کے سجلسے پرکاسر شروع نے سیمشندے کو پتر لکھ کر نردھاریت کے سمیہ میں مدھڑی راتری تک گربہ اور یہ ڈانڈیاں کھیلنے کا آنمتی مانگی تھے سروے خود پچھلے 20 سالوں سے شہر میں نردھاریت کے جوشن کا بھاوے طریقے سے آجن کرتے آرہے ہیں مکتھانی ویڈانسوا نرواچن چھیتر سے ویڈھائیت سروے نے کہا تھا کہ چونکہ سرکار نے دہی ہانڈی گنیش اتصرف جیسے کچھ سیاہوروں میں پاوندیاں ہٹائی ہے اس لئے نبراز سے بھی پاوندیاں کچھ ہٹھ تک ہٹائی جانی چاہیے